ریکورڈنگ ان پراغرس کمپین جو ہے وہ کیک سٹارٹ ہو گئی اس کے اوپر میں آتا ہوں ساتھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زفر اقبال صاحب جن سے مجھے بڑی امید تھی کہ وہ آج عمران خان کو توشہ خانے کے کیس میں ڈسکولیفائی کر دیں گے وہ حمد نہیں کر سکے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ ابھی ذرا رک جائیں اور انہوں نے دوبارہ عمران خان کے ناقابل زمانت ناقابل زمانت گرفتاری کے وارن جو ہیں وہ اٹھارہ تاریخ کے انہوں نے ایشو کر دیئے اور پولیس کو بڑا دبنگ انہوں نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے یا جس طرح سے بھی جو ہے اٹھارہ تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش کیا رہا ہے توشہ خانے کے کیس میں دوسرا ناقابل زمانت گرفتاری کا وارن جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چہدری جو ہیں ان کی شان میں جو گستاخی کی تھی فارمر پرائم سے پاکستان عمران خان نے اور جو کنٹمٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ناقابل زمانت گرفتاری کے وارن جو ہیں وہ ایشو کر دیا گیا دو یہ پیرل قسم کی دو ڈیویلپنٹس ہیں لیکن حالی یہی نہیں ہے تیسری ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بہت ہی پوسٹی ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخواہ جو ایک خچر میں ٹربل کر رہے تھے وہ خچر تھوڑا ساتھ تیزی سے چلا امید دیا تھی کہ سولہ تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا میں اسلامباد پہنچوں گا لیکن وہ سولہ تاریخ سے پہلے ہی تیرہ تاریخ کو اسلامباد پہنچ گئے اور کل ان کی اب بنفس نفیس الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر ان کی ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی تو یہ ڈیویلپنٹس ہیں اس کے علاوات توحشہ خانے کے حوالے سے بے تہاشا ڈسکیشن ہو رہی ہے تمام پاکستانی لیکن سب سے پہلے جو الیکشن کا ماحول تو پنجاب کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان جناب عمران خان نے ایک بولٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے روز آتا دربار پہنچے بہت بڑا حجون تھا ٹیلیویزن چانل جس کو عظیم و شان بھی کہتے ہیں محمد بھی کہتے ہیں بہت بڑا ہے تاریخی اس کو کہا جا رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو بہت ابجیکٹیو ڈسکرائب کریں تو بہت بڑا بہت امپریسیو یہ ریلی تھی لاہور شہر کے اندر جو زمان پاک سے نکلی بہت اس میں جوش و خروش تھا بہت اس میں انتھیزیزم تھا اور پھر نہ صرف یہ داتا نگری تک عمران خان اس کو لے کر پہنچے بلکہ واپسی پی بی بہت بڑی تعداد جو ہے ورکرز کے ان کے ساتھ تھی جب وہ واپس زمان پاک پہنچے تو وہاں ان سے پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے تھے عمران خان سے اپنی تقریب میں بہت کچھ کہا لیکن ایک چیز اور خاصی اموشنل ان کی سپیچ تھی ایک جو انہوں نے پوائنٹ کہا انہوں نے کہا کہ ریلی کے سائز کو دیکھیں جب اس کی انہوں نے سائز دیکھا اس کی ایکسائیٹمنٹ دیکھی اس کا جوش و خروش دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صاف سمجھ آتا ہے کہ اس ریلی کا راستہ یہ حکومت کے حکومت کیوں روکنا چاہتا تھا مجھے اس پر تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا سلائٹ سائٹ مجھے ڈس ایگرمنٹ ہے اس سلائٹ ڈس ایگرمنٹ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دو دفعہ اس ریلی کو نہ ہونے دیا ہے کیر ٹیکر حکومت نے اور اندیا انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ ریلی ہونے در حقیقت ایک اسیسمنٹ ہوئی ہوگی اب سے کوئی چوبیس چھتیس گھنٹے پہلے کہ یہ ریلی کو روکنے میں پنجاب کی انتظامیاں پولیس کے ٹیکر سیٹ اپ پی ایم ایل این اسٹابلشمنٹ یہ جتنا زور لگا رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور یہ کلیلی ہمیں نظر آتا ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے کہ لاہور شہر جو آلموسٹ ایک ڈسٹرکٹ ایک کٹھا ہے اس کا کور ہے اس کی آبادی بتائی جاتی ہے کہ چودہ ملین کے قریب اس کی آبادی بنتی ہے لاہور اس کے گردو نوا کی آپ کے کہلیں کہ لاہور کے کور میں جو انتہائی ڈنس پرانا شہر ہے اس میں بھی نو دس ملین لوگ آٹھ ملین تو کہیں نہیں گئے یعنی اسی نوے لاکھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ایک کنجسٹڈ شہر کے اندر رہتے ہیں یہ بہت بڑا شہر ہے اور اس کی بڑی ایک تاریخی اہمیت ہے یہ ایک لونگ سٹی ہے گزشتہ بارہ سو برس سے یہ ایک لونگ سٹی ہے اس شہر کے اندر عمران خان کی پریزنس ہونا اور یہ پریزنس بھی انہوں نے سٹیٹیجکلی خود سے پلان نہیں کی تھی یہ تو جب ان پہ کاتلانہ حملہ ہوا تھرڈ نومبر کو وزیر آباد میں اس کے بعد وہ شوکت خانہ ہاسپیٹل پہنچے پھر اپنی پرانی جو ان کی رہائش کا ہے زبان پاک کی فور زبان پاک میرے خیال ہے وہاں پہ یہ ٹو زمان پاک ہے وہاں پہ وہ رہائش پسیر ہو گئے اس کے بعد سے لاہور ہی کے وہ اندر ہیں لیکن بائی ڈی فولٹ ایک بہت بڑی سٹیٹیجک نیچر کی چیز ہوئی ہے بکوز عمران خان کو اس مومنٹ میں ہونا ہی لاہور میں چاہیے تھا لاہور کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کا جو سائز ہے اس کی جو پولٹیکل سینس ہے اس کا تھب سے بڑی بات ہے اس کی سائز ہے اور یہ ایسا شہر ہے جس کی عبادی جو ہے جس طرح سے بتایا رہا تھا پاکستان کے سٹیٹسٹکس میں کہ شاید پیسٹ فیصد عبادی جو ہے وہ پینتس پرس سے کم عمر کی ہے تو لاہور شہر کا جو اپنا مومنٹم ہے اس مومنٹم کو پولٹیکلی اگنائٹ کر دیا ہے محسن نکری صاحب اور ان کی اندظامیہ نے اپنی غیر دانشمندانہ حکمت عملی سے جس کے نتیجے میں آپ آج دیکھتے ہیں کہ یہ ریلی اتنی پرجوش تھی کیونکہ لوگ ایک ونڈیکیٹڈ فیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک رائٹ جو ہے وہ جیتا ہے اب اس میں عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ایک میں پوائنٹ اور کہہ دوں کہ لاہور کی پاکستان کی سیاست میں اگر وہ امپورٹنس ہے نہیں تو ہو سکتی ہے جو امپورٹنس انقلاب فرانس میں پیرس کی تھی پیرس وہ واحد شہر ہے انقلاب فرانس کی اگر آپ تاریخ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ایک شہر کی تاریخ ہے وہ پورے فرانس کے بارے میں نہیں ہے یہ انقلاب فرانس در حقیقت پیرس شہر کا ایک ریولوشن ہے جس میں پیرس اپنے آپ کو پورے فرانس پر امپوز کرتا ہے اس کے بعد پورے یورپ پر امپوز کرتا ہے اور آج جب پیچھے مڑھ کے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس وقت پورا یورپ جو ہے وہ پیرس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے پہلے پورا فرانس پیرس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پھر پورا یورپ پیرس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور یہ جد و جہد اگلے پندہ بیس پچیس ویلس چلتی ہے اور اس میں ultimately پیرس کو اور فرانس کو سبجوگیٹ کر لیا رہا تھا ہے اٹھالہ سو پندرہ میں جب فائنل نپولین کی ڈیفیٹ ہوتی ہے دوبارہ بادشاہت بٹھائی جاتی ہے جس کو یورپین موناکس کی انگریزوں کی اور جرمنز کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے لیکن اب جب دو سو برس کے بعد پیچھے مڑھ کے یورپ کا مورخ دیکھتا ہے تو وہ سب شکر گزار ہیں کہ انقلابیں فرانس ہوا اور پیرس نے یورپ کی تہزیب کا رخ اور ڈیریکشن جو ہے وہ بدل دی اور امریکہ کی جو ریپبلک ہے اس کی فانڈیشن میں اور اس کی انٹیلیکشل فانڈیشن کے اندر اور اس کی سوچ کے اندر اس کی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ پیرس کی تھنکنگ کا اور فرنچ ریولیشن کا بہت رول ہے سومت سو کہ اگر آپ واشنگٹن کی سڑکوں کے اوپر جہاں کیپیٹل ہل ہے جہاں کانگریس کی بلڈنگ ہے یونائیٹ سٹیٹ سپریم کورٹ ہے یونائیٹ سٹیٹس کی کانگریس کی لائبری ہے وہاں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ جو انسکرپشنز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیسے جگہ جگہ یہ لکھا وہاں آپ کو مل جائے گا تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں وہاں سی بھی آپ کو مل جائے گا کہ ایون واشنگٹن کا جو سارا ٹاؤن پلاننگ اور آرکیٹیکچر ہے یہ بھی اس وقت ایک فرنچ آرکیٹیکٹ نے کیا اور اس کی ساری انسپریشن پیریس کی تھی کہ کھلے کھلی بڑی بڑی بولیورڈز ہوں پاکس ہوں جس طرح سے کہ پیرک کو پیریس کو ڈیزائن کیا گیا تھا تو لاہور کی بڑی امپورٹنس ہے ہمیشہ رہی ہے لیکن اب اگر عبران خان خود ظاہر اس کو سمجھتے ہیں میں کون ہوتا ہوں ان کو بتانے والا اور بہت سے لوگ اس کو سمجھنے والے ہیں لیکن لاہور کو جتنا بہتر سیاسی طور پر لاہور کو بلڈ اپ کیا جائے گا اتنا زیادہ پاکستان کی سیاست اور جہمہوریت جو ہے وہ پنپ سکتی ہے تو برحال دوسرا اہم اعلان جو عمران خان صاحب نے یہاں پہ کیا انہوں نے کہا کہ سنڈے کے دن مینارے پاکستان پہ وہ ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے جلسہ کریں گے اور یوں یہ غالباً ان کا چوتھا پانچمہ تاریخی جلسہ ہوگا پہلا ان کا وہ جلسہ بھی مینارے پاکستان میں ہی تھا جب انہوں نے دوہزار دست کے اندر اکٹوبر دوہزار دست میں پاکستانی پولٹکس جو ہے اس کی ڈیریکشن بدل دی تھی وہاں ایک سنس آف ڈیریکشن ایک انسپریشن پیدا ہوئی تھی مجھے آج تک یاد ہے اس کا ایک خاص قسم کا رومانس تھا تو اگر یہ ایک طرف کی سیچویشن ہے جس کے نتیجے میں یہ لگ رہا ہے کہ بلاخر عمران خان اور تحریک انصاف نے ایک الیکشن کی فیلنگ اور ماحول جو ہے وہ پنجاب میں پیدا کر دیا ہے اور ایک بار پھر ہی لگنے لگا ہے کہ وہ الیکشن تیس اپریل کا جس کا راستہ پی ایم ایلین روکنا چاہتی ہے جو پی ایم ایلین کو منظور نہیں ہے وہ ویلی نلی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے ہم اس الیکشن کی طرف بڑھتے اس سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے اگلے چوبیس گھنٹوں میں چھتیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں پی ایم ایلین کی طرف سے کیا کاؤنٹ ریموو ہوتی ہے ابھی تک تو گزشتہ اٹھارہ گھنٹے میں مجھے کوئی ایسی ویزبل موو نظر نہیں آئی الیکشن کا راستہ روکنے کے لیے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک امریکن پاکستان وارچٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ تین سیناریوز ہیں پہلا سیناریو تو یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں امران خان ایک ایسا مومنٹم جنریٹ کریں گے جو ان کو جنرل الیکشن میں کامیابی دے گا دوسرا سیناریو ان کا وہ ہے کہ یہ صورتحال کسی بھی طرح آصف علی زرداری کو قبول نہیں ہوگی بیکوز اگر امران خان پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو مینج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوگی ٹائم ہوگا سپیس ہوگی کہ وہ سندھ پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہو اور آصف علی زرداری کچھ ایسا کریں گے حکومت چھوڑ سکتے ہیں اسٹابشمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ پاننگ کریں گے کہ وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی الیکشن کے بجائے پورے پاکستان میں الیکشن ہو جائیں یعنی اگر اپریل میں نہیں ہوتے تو میں میں ہو جائیں یہ سیکنڈ سیناریو اور تھرڈ سیناریو یہ ہے جہاں یہ دونوں سیناریو وقت نہیں کریں گے اور جنرل آسم مونیر جو ہیں اتنی سٹرنٹھ گین کر لیں گے اپنے پورے ڈھانچے کے اندر کہ وہ مارشلہ جو ہے وہ لگا دیں گے لیکن ابھی تک تو پہلا سیناریو جو ہے اسی کی طرف اب ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس میں دھم ہے اور ایک امید ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں نسی کے کانٹر موو جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جو ناقابل زمانت ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں دو عمران خان صاحب کے اور ویسے ایف آئی آر بھی ایک چونکہ انکلخفہ رہو گئی اور ہو گئی ہے تو سیونٹی سیون ایف آئی آرز ستتر ایف آئی آرز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہو چکی ہیں اب جو ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں دونوں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ گیم چینجر ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک سیرن امپیکٹ ہے جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چوہدری صاحب کی کنٹیمٹ کیس کے اندر اور توشہ خانے کے کیس میں دونوں زمانت ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں اور اٹھارہ تاریخ اس میں دخل ایک میں تو اٹھارہ تاریخ ہے یہ مجھے گیم چینجر نہیں لگتے سو گیم چینجر کیا ہوگا پی ایم ایلن کے پوائنٹ ہوگو اسے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا توشہ خانے کے اچھا یہ جو کیس ہے دونوں جہاں پر ناقابل زمانت گرفتاری ہے اس میں چونکہ ایک توشہ خانے کا ہے and that connects us to my third point کہ توشہ خانے کی جو cabinet division نے دو ہزار دو سے دو ہزار بائیس کی چار سو ساٹھ پیجز کی جو انہوں نے لسٹ اب ایشو کر دی ہے جو تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ بھی ہے television channels نے بھی اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے وہ بہت سے جگہوں پہ google drive میں available ہے اور اس کو twitter پہ done to death کر دیا گیا ہے اس پہ television program میرا خیال ہے سو television program ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس تیس گھنٹے میں اس کے اوپر مختلف کیونکہ ہر television channel میں ایک سات پجے program ہوتا ہے پھر اس میں 33 television channel ہے تو تین تو کم از کم ان کے صاحب نے عاصف علی زرداری نے پشتے منسٹرز نے خود مشرف صاحب نے پھر ان کو سب کو چھوڑیں بہت سے civil servants نے جس قسم کی ٹکے ٹکے کی یعنی مہنگی چیزیں جن کی قیمتیں لاکھوں میں ہوں گی ان کو سینکڑوں روپوں میں ہزاروں روپوں میں یہ مفت حاصل کر لیا ہے یا نواز شریف صاحب نے ایک مرسیڈیز بینس دو ہزار آٹھ میں جس کی اس وقت بھی قیمت کروڑ سے اوپر ہونی چاہیے تھی اس کو چھے لاکھ کچھ ہزار روپے میں لے لیا ہے یا عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے تین گاڑیاں تو کم از کم نظر آ رہی ہیں اس لسٹ کے اندر اور ابھی ابو ذر انساری سوری ابو ذر غف ابو ذر نیازی جو ہم سوری جو ایڈوکیٹ ابو ذر نیازی جو شہید عرشت شریف کے دوست رہے ہیں اور عرشت شریف کی انسپریشن پہ انہوں نے یہ کیس جو ہے توشل خانے کا اٹھایا تھا لاہور ہائی کورٹ پھر اسلام آدھائی کورٹ میں تو ابو ذر نیازی جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے ایک ٹیلیویجن پروگرام کے اندر کہ جب اس لسٹ کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کے پاس اپنا جو ڈیٹا ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں میسنگ ہیں اور یہ لسٹ جو ہے یہ وہ لسٹ نہیں ہے جو اصل میں ریکارڈ ہاؤس سے اشیو ہوئی ہے بلکہ یہ ایک منیولی ٹائپڈ لسٹ ہے اور اس میں بہت سے آئیٹمز جو ہیں رہ گئے ہیں اسی طرح فواد چودی صاحب نے مسلسلی اشیو ریس کیا ان کے حوالے سے ہیڈ لائن بھی لگی بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملیٹری اسٹابشمنٹ کی جو کی لیڈرز ہیں جیسے عامی چیف ہیں چیئرمن جوائن چیف اسناف ہیں سی جی ایس ہیں ان لوگوں کو گزشتہ بیس برس میں جو توفے توہیف ملے ہیں وہ اس لسٹ میں کیوں نہیں ہیں یہ بھی بات ہوگی پھر یہ بھی کوئیسٹن ہے کہ یہ دو ہزار دو سے ہی لسٹ کیوں اشیو کی گئی ہے یہ لسٹ تو انیس سو نوی سے ہونی چاہیئے تھی یا کم از کم جب ریٹرن اف ڈیموکرسی پاکستان میں ہوئی ہے انیس سو اٹھاسی سے اس کے بعد سے یہ لسٹ ہونی چاہیئے تھی وہاں سے اس لسٹ کا اجرہ جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اس ٹائم پیئرٹ کے اندر بھی دو دفعہ جنرم آواز حریف صاحب بھی پرائم نیسٹر رہے ہیں دو دفعہ معاتل میں بین ازیر بھٹو پرائم نیسٹر رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی ایک بڑی امپورٹن شخصیت رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے تو وہاں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس قسم کے توحائف ملے اور کس قسم کے توحائف جو ہیں وہ دیے گئے اس کے ساتھ ہی خربور نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان نے کتنے مالیت کے جو گفٹ لوگوں کو دی ہیں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے کہ فورن آفس نہیں چاہے گا کہ سامنے آئے لیکن کم از کم یہ مالیت بتائی جا سکتی ہے کہ ہر سال میں پاکستان کو کتنی مالیت کے گفٹ ملے ہیں اور پاکستان نے جو اس کے جواب میں جو گفٹ دنیا کے ڈیگنیٹریز کو دی ہیں وہ کتنے اس سے یہ چیز اسٹیبش ہوتی ہے بہت ہی کلیرلی کہ یہ ایک سٹیٹ ٹو سٹیٹ قسم کا معاملہ ہے اور یہاں پاکستان کے اندر جو ان گفٹ کو لوگوں نے لے لیا ہے اونے پونے کے اندر یہ بات جو ہے یہ کتنی ریشنل مناسب یہ مورالی کریکٹ تھی ٹھیک اب یہ سانہ میں نے تمہین صرف ایک پوائنٹ کے لیے باندھی اس لسٹ کے اندر یہ تو توشہ خانے کا کیس ہے جہاں عمران خان کی ناقابل زمانت گرہ تاریخ کے وارنٹ دوبارہ ایشو کرتی ہیں اٹھارہ تاریخ کے لیے اس کی کتنی ایک سینٹی کتنی ایک جسٹیفیکیشن کتنا ایک جواز اس کیس کا رہ جاتا ہے یعنی اگر ایک مملکت میں ہر آدمی کا ناک ہے تو پھر کسی ایک آدمی کو ناک رکھنے کی اوپر یا اس کی بھی ناک ہے یا وہ بھی ناک سے سانس لیتا ہے آپ کیسے اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں جبکہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس سے سو گناہ زیادہ نواز شریف نے کیا ہے آصف علی زرداری نے کیا ہے باقی سب منسلس نہیں پچا کوئی نہیں ہے ہوز ہو کی پوری لسٹ ہے اس میں احسن اقبال صاحب بھی ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کون کون اس لسٹ کے اندر ہے لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو مجھے اس لسٹ میں نام لگا ساکھی تو ہیں ہی انٹرسٹنگ وہ جو اب نیپ کے چیمن آیا ہیں نظیر احمد بٹ صاحب جنرل نظیر احمد بٹ جو اب لیٹرنل جنرل ریٹائر ہوئے اس وقت دو ہزار دس میں وہ ملٹری سیکیٹری ہیں غالباً آصف علی زرداری صاحب کے یا ایم ایس ہیں بریکیڈیر ہیں ان کا بھی نام اس میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک گھڑی جس کی ریزرو پرائیس بائیس ہزار پانچ سو روپے تھی وہ انہوں نے دو ہزار پچاس روپے دے کے یا کچھ اس طرح سے ہی مور اور لیس انہوں نے وہ عصیف کی دو ہزار دس میں میری بیوی نے مجھے ایک گفت دیا تھا the most expensive watch on my life میرے خلال ساڑھے تین ہزار پانچ کی تھی وہ ظاہر ہے اس قسم کی ابھی میں نے ڈھونڈی ہے مجھے ملی نہیں ہے بیکن اس میں تو آج کل یہ دوسری والی جو ایپل شپل کی watchز پہنتا ہوں اور میرے خیال ہے یہ کہیں زیادہ کارامد ہیں as compared to these expensive watches لیکن وہ جو watch تھی دو ہزار دس میں جو میری بیوی نے مجھے بڑی محنت کر کے دی تھی خرچہ پنا بچا کے پتہ نہیں تین ہزار پاؤنڈ کی تھی اور تین ہزار پاؤنڈ اس وقت اگر پاؤنڈ اس وقت بھی شاید سو سے خاصہ اوپر تھا تو آپ سمجھیں کہ چار ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے کی وہ گھڑی ہے لیکن وہ اب میرا پوائنٹ یہ سارا میں نے اس لیے کیا کہ وہ گھڑی ظاہر ہے اس کچھ بھی نہیں ہوگی as compared to ان گھڑیوں کے جو dignities کو دی جاتی ہیں خاص کر کہ middle eastern countries کی طرح سے کبھی gold studied اور کبھی diamond studied کبھی earth کبھی platinum and what and that یہ جو reserve price رکھی گئی ہے اب جو chairman ناب ہیں میں ممشور کہ chairman ناب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ان کا حق تھا as MS انہوں نے لے لی لیکن یہ جو reserve price بائیس ہزار روپے گھڑی کی دو ہزار دس میں رکھی گئی ہے اس گھڑی کی جو state to state گفٹس میں آتی ہے کبھی ہوں مانتا ہے دل کے بائیس ہزار کی گھڑی ہوگی جو انہوں نے دو ہزار روپے دے کے رکھ لی اور اب اس پہ مزے کی بات ہے کہ وہ ان کیسز کو بھی لے کے چل رہے ہیں یعنی عمران خان کو prosecute کرنے میں بھی جناب نظیر احمد بٹس اپ آگے آگے ہیں اور ان کے بارے میں جو gossip میل ہے وہ یہی بتاتی جاتی ہے کہ مختلف مقاصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے جس میں ایک مقصد یہ ہے کہ former first lady اور عمران خان کو انہوں نے حتمی طریقے سے prosecute کرنا ہے ساتھ ایسے یہ قبر بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے جنرل باجوا کے اقلابی کو کیسز کھولنے اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے یہاں پہ but that was the point I wanted to share اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہیں توشہ خانہی کو دیکھ لیں اس پر جو بحث ہو رہی ہے ساری پاکستان کی جو decision makers ہیں جو پاکستان کی real decision makers ہیں وہ ایک چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کسی بھی state کو کامیابی سے چلانے کے لیے اس کو ایک مستقبل دینے کے لیے اسے ایک moral authority کی ضرورت ہوتی اور عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے گرانے کے لیے box کرنے کے لیے لٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے corner کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست اور حکومت کے اداروں نے اپنی تمام تر جو moral authority ہے اسے دعو پہ لگا دیا یہ توشہ خانہی کا کیس کیا چیز ہے یہ زلے شاہ کا قتل اور اس کے اوپر ہونے والی F.I.R کیا چیز ہیں یہ لاہور میں ہونے والی ریلی کو روکنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی دفعہ مجھے top of the mind میں کتنی چیزیں یاد کروں سینکرو ایسے step گزشتہ گیرہ ماہ میں اٹھائے گئے ہیں ہنڈرڈز میں جس کے نتیجے میں bit by bit step by step پاکستان کی state agencies کی courts کی prosecution کی police کی intelligence community کی establishment کی حکومت کے اور اداروں کی پاکستان کے میڈیا کی جو moral authority ہے جو اس کا ایک trust ہوتا ہے اس کا اور public کے دمیان وہ اس میں بہتہاشہ کمی ہوئی erode ہو گیا ہے totally thought اور کسی بھی ریاست کو اور خاص کر کے پاکستان کی طرح کی ریاست کو جس کو اتنا بڑا economic crisis ہے unless کہ آپ کے کہیں کہ امریکہ نے یا اس کے تحادیوں نے کوئی کان میں بات ایسی کہی ہے کہ پہلے امران خان کو آپ ختم کریں crush کریں تحریک انصاف کی ساری movement کو اس کے بعد ایک نیا structure کھڑا کریں پھر ہم آپ کو bail out دیں گے پیسے دیں گے گھبرائیں نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سارا کا سارا جو ریاستی ڈھانچا ہے اس کو کیسے کریں گے ری structure اس کو ری structure کرنے کے لیے ایک public trust چاہیے public trust کے لیے state کو moral authority چاہیے moral authority اور trust کے لیے the easiest way is to hold free fair and transparent elections لیکن وہ free fair transparent elections جو ہیں وہ چیز بن گئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا i understand کہ اتنی polarization ہے اتنی انتہا پسندی ہو چکی ہے دونوں طرح سے کوئی کسی پہ trust نہیں کرتا کوئی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا لیکن in the end تمام چیزوں کو ایک negotiated solution چاہیے ہوتا ہے جب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ بھی 1985 میں و پھر 1988 میں واپس آئی تھی پاور کے اندر تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر کے آئی تھی جس میں پاکستان کی اس وقت کی جنرل زیاء الحق صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر ان کی تو ظاہرہ ڈیتھ ہو گئی وہ ایک guarantee دی گئی تھی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے زفقار علی بھٹو کو prosecute کیا تھا تو وہ جو کچھ ہے معتمہ بینظیر بھٹو اور people's party ان سے revenge نہیں لیں گے اور بینظیر بھٹو نے وہ guarantees دی بھی اور history کی witness ہے کہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی revenge نہیں لیا حالانکہ جو ظلم ان کے اوپر ہو تھا وہ بہت بڑا ظلم اس پکت ہوا تھا بینظیر بھٹو جو لوگ اس history سے واقف ہیں لیکن باوجود بینظیر کی guarantees کے system اتنا خواف زادہ تھا کہ انہوں نے بینظیر کو اور people's party کو counter کرنے کے لیے نواز شریف کی شکل میں ایک political force of phenomena جو ہے وہ کھڑا کیا جو آئی جی آئی کا scandal ہے جہاں اس کو finance کیا گیا جتانے میں بیلنس دلانے کے لیے نواز شریف صاحب کی مدد کی گئی یہ سب کچھ پاکستان کی oral اور written history کا حصہ ہے لیکن ان دی شکست کے بعد بھی ایک ڈیل چاہیے تھی وہ ڈیل دوسری سائیڈ کو بھی چاہیے ہوتی ہے کیوں نہیں اس ڈیل کے اوپر کوئی کام کر رہا کیوں یہاں پہ کوئی ڈیل امرج نہیں کری سیچویشن خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے